اگر آپ کے پاس سینٹر لائن کے ساتھ ساتھ ایک دیوار آپ کی اس طرح سینٹر کے اندر بھی آ رہی ہے نو انچ کی let's see جی یہاں پہ کر کے آپ کے پاس ایک دیوار آ رہی ہے اور اس دیوار کی میں باؤنری ختم کرنے لگا ہوں فیلال outline ختم کر دی میں نے اس کی okay جی اب کیا ہوگا جی now you are interested to calculate the center line of this wall as well آپ اس کی بھی center line calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے now you have to first draw the center line میں اسی center line کو copy کروں اس کے center میں یہ let's say میں نے ایک center line draw کی اچھا یہ پورے کا پورا connected تھی تو اس کی center line نیسے سے mark کر لیتے ہیں from this point to this point let's say جی this is the center line which we have marked here and now we have to calculate the total length again اب اگر آپ نے total length calculate کرنا ہی ہے you need the center line of this wall as well پچھلے case کے اندر آپ کے پاس جو اس wall کی length آئی تھی اس wall کے اندر وہ 4.5 plus 8 feet plus 4.5 تو اس کی بھی وہ ہی ہوگی same is the case but one thing is to be noted here and that is because when you are going to take the length from this point to this point let's say this length اب آپ یہ بھی length پہلے لیتے ہو اچھا جی first length which you took was this length جب آپ نے horizontal dimension calculate کرنی تھی تو آپ نے یہاں سے یہاں تک dimension لی اور جب آپ نے vertical line کی calculation کرنی تھی تو آپ نے اس center line سے نیچے تک کی calculation کی ایسا ہی تھا جی اب میں اسی کو copy کرنے لگا ہوں دوسری سائٹ کے اوپر بھی as it is میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو میں نے یہاں پہ لاکے paste کر دیا paste کرنے کے بعد میں اس کے center سے center تک صرف paste کر رہا ہوں جی اور اس کو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر overlap کر دیتے ہیں یہاں سے بھی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے نیچے سے اس کو تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں up to center line ok جو چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو overlap کروایا ہے یہاں پہ corner کے اوپر یہاں پہ اس جگہ کے اوپر یہ یہ line بھی ہم نے center تک draw کرنی ہے center to center تو اس کو بھی میں center to center convert کر رہا ہوں so the dimension which you have to take is from this point to this point now this is the plan and the dimension which is overlapping or the area which is overlapping جو portion آپ کے پاس overlap کر رہا ہے وہ یہ والا area تو ہو گیا رہا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو اس لینز کے اندر consider کر رہے ہیں ایک دفعہ آپ اس کے اندر consider کر رہے ہیں تو جب آپ دو دفعہ کچھ چیز consider کرتے ہیں تو آپ کی estimation کے اندر وہ values زیادہ آتی ہے but also you have to see کہ جی اس جگہ کیوں پر جو estimation وہ بالکل بھی نہیں ہو رہی یہاں پہ جو bricks آنی ہیں وہ تو آپ estimate نہیں کر رہے تو اب ہوگا کیا کہ میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا رہا رہا ہوں تاکہ اس کے midpoint تک چلا جائیے اور center line کو بھی midpoint تک کرنا چاہا رہا ہوں point explain کرنے کے لئے point کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں midpoint پہ آگیا جی بالکل ٹھیک ہو ہوگیا اوکے جی آپ دو دفعہ کلکولیٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ دفعہ بھی نہیں کلکولیٹ کر رہے دو تو سیمیلاریٹی ان دیمینشن اور یو سی دی ایریا سی سی سو ون پارٹ اس گوئنگ ٹو بی کنسیدر ہیر آتومیٹکلی کیوں کیونکہ آپ کی دونو دیمینشن سی ہیں رہے ہیں جو جنگشن بان رہے ہیں اس میں آپ کنسیدر کنسیدر کار رہے ہیں تو کونہ آپ سے نہیں انکلوڈ ہو رہا لیکن یہاں پہ جب آپ اس کو کنسیدر کار رہے ہیں تو دو دفعہ کار رہے ہیں تو ایک دفعہ یہ ویلیو اس کے لئے کنسیدر ہو جاتی ہے automatically you don't need to do any correction now let's come to the inner wall here when you are going to calculate the dimension of this inner wall the center to center dimensions we are talking about what you have to do now okay jih you can see the overlapped areas automatically so this portion is being overlapped ایک دفعہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی center line add کی the horizontal dimension and then you took the center line from this point to this point this was the vertical dimension but the thing which was added two times was this area and this area so 2 lengths add 2 دفعہ add now do do you have order to اسٹیمیت ہوں گی اور تب جب آپ برک کریں گے تو آپ زیادہ برک سمانگوا لیں گے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیمیشن will not be correct اور اسٹیمیتی ہوگا تھوڑا سا تو if you want to avoid that you can apply the junction correction and what is junction correction you can just decrease or subtract this length from the length of the 9 inch wall and how you are going to do that subtracting the length of 9 inch wall but this is the half of the 9 inch wall you can see here this is 4.5 inches what you are going to do is once you have calculated the total center line of this room جو بھی میں نے پیچھے آپ کو ایکسپلین کیا تو اس center line میں سے آپ نے subtract کر دینا ہے 4.5 inch کو 4.5 inch کو ایک دفا subtract کرنا ہے اور 4.5 inch کو دوسری دفا subtract کرنا ہے اس طرح سے کیونکہ corners پر correction کی ہمیں ضرورت نہیں تھی اس کی ہم نے وہاں پہ subtraction نہیں کی but wherever the t junctions are going to come جہاں جہاں پہ آپ کے plans کے اندر t junctions آئیں گے وہاں پہ آپ نے یہ corrections لازمی apply کرنی ہے ورنہ you are going to overestimate and if i write that or show that in a very simple formula تو وہ یہ ہوگا کہ total 9 inch wall corrected 9 inch wall length is equal to this total center line of 9 inch wall minus half of 9 inch wall from this side and half of 9 inch wall from this side shortcut کیلئے آپ اس کو یہ لکھ سکتے ہیں corrected length is equal to total center line length minus half of 9 inch multiply by n value now n value is number of times this 9 inch wall is going to meet a 9 inch wall جتنی دفعہ آپ کے پاس یہ case آئے گا کہ آپ کی 9 inch wall 9 inch wall سے میٹ کر رہی ہے اتنی دفعہ آپ نے subtraction کرنا ہے اب یہاں تو آپ وہ سیم کام بار بار کر لیں ہر step کے اندر minus کرتے جائیں یہاں ایک ہی line کے اندر آپ ساری correction apply کرتے ہیں ایک ہی line کے اندر correction apply کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا time بچ جائے گا کام آسان ہوگا so half of 9 inch multiply by n number of times this case is coming آپ کے پاس 4 types of cases ہو سکتے ہیں کہ آپ کی 9 inch wall ایک 4.5 سے مل رہی ہو 9 inch wall 9 inch سے مل رہی ہو 4.5 inch wall 9 inch سے مل رہی ہو یہاں 4.5 inch wall 4.5 inch wall سے مل رہی ہو تو چاروں cases میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس 4 cases ہیں جی case number 1 9 inch wall is meeting a 9 inch wall case number 2 is a 4.5 inch wall is meeting a 9 inch wall case number 3 is a 9 inch wall is meeting a 4.5 inch wall and case number 4 is a 4.5 inch wall is meeting a 4.5 inch wall so n means the number of joint for that particular case اب n کا مطلب کیا ہے کہ جتنی دفعہ آپ کے پاس ایک case آرہا ہے ایک طرح کا case آرہا ہے ہمارے پاس case 1 نہیں آرہا اس وقت تو میں یہاں پہ n کے ساتھ چھوڑا سا 1 بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ میں پتا چلیں کہ 9 inch wall جو ہے وہ 9 inch wall سے meet کر رہی ہے یہ ہمارے پاس case 1 تھا تو اب اس کی subtraction آپ کے سامنے ہے correction is equal to half of the thickness of this wall this wall t1 اس کی thickness ہے 9 نہیں چاہے گی and n1 the number of times this certain case is coming so ہمارے پاس یہ ایک دفعہ ادھر آرہا ہے ایک دفعہ ادھر آرہا تو 2 times we are going to apply this correction and I am going to just write here the value of n2 as 2 تو اب صرف آپ نے ایک ہی line کے اندر آپ نے center line کی correction apply کر دی اگر آپ کے پاس t junctions 10 times بان رہے ہوں تو آپ صرف یہاں پہ 2 کی بجائے 10 لکھ دیں گے اور آپ کے پاس ایک ہی line کے اندر جانا total corrected center line length آ جائے گی اب یہ یہ جو subtraction کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو سمجھ تو آگی ہے لیکن جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ان کے لیے میں اس کو دوبارہ سے بھی بنا کے بتا دیتا ہوں تاکہ زیادہ clearly سمجھ آجے ہر چیز let's say یہ ہمارے پاس ایک دیوار یہ ہمارے پاس ایک دیوار اور یہ ہمارے پاس دوسری دیوار ٹھیک ہے جی یہ آگی آپ کی corners کی تو corners کے اوپر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ junction correction applied نہیں ہوتی جس وجہ سے آپ کو corners کی کسی 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 پی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر ہم بات کریں center کی جو t junction آپ لوگوں نے join کرنا ہے تو t junctions کے لیے میں ایک wall اس کے center میں بھی construct کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک wall construct کی t junction کے لیے اس کے center میں ہائیٹ میں آپ سے اس طرح سے adjust کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اوپر سے نظر آسکے تو یہ آپ کا t junction بنتا ہے تو آپ دیکھ سکتے آپ کے یہ جو سارے کا سارا portion ہے اتنا سارا portion میں نے صرف center line تک اس کو extend کیا یہ سارے کا سارا portion throughout this height of the wall یہ ساری height جو آپ دیوار کی ہے اس کے اوپر جتنی انٹے لگیں یہ ساری over estimated انٹے ہوں گی اگر آپ t joints کے اوپر collection apply نہیں کریں جتنی دفعہ یہ دیواریں آئیں گی آپ کے گھر کے اندر جتنی دفعہ اس طرح کے cases ہوں گے یہ میں دو cases اور بنا سے بھی تو اس وجہ سے آپ نے اس کے اوپر junction correction apply کرنی ہوتی ہے تاکہ اگر میں آپ کو زیادہ prominent کر کے دکھا دوں تو میں اس کی transparency کو تھوڑا سا modify کرتا ہوں یہ see through کی option ہے اس کے اندر یہ see through کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس portion انٹے آپ زیادہ ہوں جب آپ سائٹ کے اوپر bricks منگو آئیں گے تو آپ نے estimate کی ہوں گی اس سے زیادہ انٹے آئیں گے اگر آپ نے junction corrections نہیں apply کی ہوں تو جو باقی cases ہیں 4.5 wall اگر آپ 9 inch کے ساتھ میٹ کر رہی ہے بالکل exact same یہ procedure لیکن دیکھ لینا ہے جس wall کی thickness میں سے subtract کر نیا جیسے اگر یہ 4 دیوار ہے تو آپ جو thickness لینی ہے یہاں پہ وہ لینی ہے T2 یعنی 4.5 inch wall اگر آپ 9 inch wall میں سے subtract کر رہے ہیں تو 9 inch لیں گے 4.5 inch wall کی thickness میں 4.5 inch wall thickness لیں جو بھی thickness آپ یہاں لینا جا رہے similarly case 4 کے اندر بھی آپ نے اس میں سے subtract کر نا ہے تو آپ چھوٹی dimension لیں جو 4.5 اور 4.5 5 2 یہ آپ کی subtract ہوگی تو یہ چار cases ہے جی جنگشن corrections in case of a center line method اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا آپ مجھے کچھ پوچھ چاہتے ہیں تو آپ مجھے پوچھ رکھتے ہیں کومنٹ کے اندر باقی اگر ہم آگے چلیں تو یہ ایک example ہے یہ example ابھی ہم solve کرتے ہیں کہ center line method سے آپ نے اس room کی dimensions calculate کرنی ہے یہ dimensions چونکہ center to center رہے ہیں بہت یہاں پہ given نہیں ہے تو میں اس کو correct کر کے اندر اپلوڈ کرتا ہوں so thank you keep watching اللہ حافظ